کیا آپ جانتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت کا نرمار کرنے والا اورنگزیب ایک مسلمان تھا؟ مالوہ میں پیدا ہونے والے اورنگزیب کو بھارتی اتحاس کا سب سے شکتی سالی مسلمان مانا جاتا ہے۔ اورنگزیب کی حکومت میں بھارت کی شرحدیں چین سے لے کر افغانستان تک فیل گئی تھی۔ اس کے شاسنکال میں بھارت سائنس اور ٹکنولوجی کے معاملے میں دنیا کا نمبر ون دیش بن گیا تھا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اورنگزیب کے شاسنکال میں دنیا کا پچیس پرتشت پیسہ بھارت میں موجود تھا۔ اورنگزیب کی سالانہ کمائی فرانس کی لوئی چودھومے کی کمائی سے دس گنا زیادہ تھی۔ اورنگزیب کے شاسنکال میں بھارت کپڑا بنانے والا دنیا کا سب سے بڑا دیس تھا۔ اس کے دور میں بنائی گئی شالیں دنیا بھر میں بیچی جاتی تھی۔ اورنگزیب نے دنیا کی پچیس پرتشت آبادی پر راج کیا۔ دنیا کی سبھی آرتک نیتیاں اورنگزیب کے اشارے پر کام کرتی تھی۔ اورنگزیب کے شاسن میں ڈالر کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور بھارت کا ایک روپیہ انگریزوں کے کئی سو پاؤنڈ کے برابر تھا۔ اورنگزیب بھارتی اتحاس کا پہلا شاسک تھا جس نے جوہاں اور شراب جیسے ویبھن نسیلے پدارتوں پر پوری طرح سے پرتبند لگا دیا۔ اس نے اسے روپنے کے لیے ایک اسپیسل ٹاسک فورس بنائی تھی جو شہر کے لوگوں پر نظر رکھتی تھی۔ اورنگزیب پہلا مغلبادشاہ تھا جس نے انسانوں کو سزدہ کرنے اور ستی پر تھا جیسی کروتیوں پر پوری طرح سے پابندی لگا دی۔ اورنگزیب کے شاسنکال میں بھارت ٹکنالوجی کے معاملے میں پہلے استحان پر تھا۔ اس نے ایسی راکٹوں اور توپوں کا نرمان کیا جن کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ یدھ میں سب سے پہلے راکٹ ٹکنالوجی کا استعمال اورنگزیب نہیں کیا تھا۔ اس کے پاس ازدہہ پیکر نام سے مشہور ایسی توپے تھیں جن سے پیتیس کنومیٹر وزنی راکٹ فکے جا سکتے تھے۔ اورنگزیب کو عام طور پر ہندو ویرودھی مانا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ اس کے دربار میں کام کرنے والے چالیس پرتشت سے بھی ادھک منصب دار ہندو تھے۔ اس نے اپنے دور کے مشہور ہندو کوئیوں کو اپنے دربار میں جگہ دی اور پنڈیتوں کے لیے پینسن کی شویدہ شروع کی۔ ہندووں کے پرسید کائلاس پروت اور مان سرور کو اورنگزیب نے ہی اکھند بھارت کا حصہ بنایا تھا۔ پرسید مراتھا ساشک سیواجی اورنگزیب کے دربار میں کام کرتے تھے۔ اورنگزیب کے شاسنکال میں گریبی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے گریبوں کے لیے بھتے کا انتظام کیا اور انتر راشتری ویعپار کی شروعات کی۔ اورنگزیب کے حکومت میں انگریز بھارت آنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اورنگزیب پہلا مغل شاسک تھا جسے پوری قرآن موزبانی یاد تھی۔ وہ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ فقہ اور حدیث کا بہترین ماہر تھا۔ اورنگزیب کے شاسنکال میں دھرم ساستر اور نیتی ساستر پر دنیا کی سب سے بڑی کتاب لکھی گئی۔ فتوہ عالمگیری کے نام سے مشہور اس کتاب کو لکھنے کے لیے دلی کی زامہ مسجد میں ہر دن پانچ سو عالم اکٹھا ہوتے تھے۔ اورنگزیب نے سرکاری خزانے کا ایک بھی روپی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا۔ دنیا کے سب سے شکتی سالی شاسک ہونے کے باوجود بھی انہوں نے سرکاری پیسے سے کوئی عمارت نہیں بنوائی۔ اورنگزیب نے ایک مسجد کا نرمان کروایا جس میں لگنے والا پیسہ انہوں نے خود ٹوپی سل کر کمایا تھا۔ اورنگزیب بھارتی اتحاس کا سب سے نیائے پری بادشاہ مانا جاتا ہے۔ اس کے کیے گئے فیصلوں کی آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اورنگزیب نے بھارت کے لیے بہت سی قربانیاں دی۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جب تک اس دیش میں اورنگزیب جیسا مسلمان زندہ ہے تب تک اس دیش کی طرف کو یہاں کھٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اورنگزیب کے بارے میں مشہور تھا کہ بھارت پر بری نظر ڈالنے والے کو خدا ماف کر سکتا ہے۔ اورنگزیب نہیں۔ اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گروہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ گھنٹا ضرور دبائیں۔